اسلام علیکم ویوئرز بہر رہی ہے کافی دوستوں کے اس بات کا ایشو ہے کہ جنہوں نے اپنی کاری بک کروا لی ہے اور وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی پرائز تو نہیں بھر جائے گی اور بھی ادھر جو بھی ایشوز ہیں پرائز ٹریک کو لے کے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک دم کلیر کرنے والا ہوں کہ کیا پرائز کب بڑھے گی آٹوموبیل انڈسٹری نے کیا کیا ریکوائرمنٹس رکھی ہیں کہ اس ریکوائرمنٹ پر ہم پرائز بڑھائیں گے اور اس ریکوائرمنٹس کے پر ہم پرائ اچھا تو فرنڈس سب سے پہلے ہم دو کٹیگری ہم اس کو بنا لیتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی گاری بک کروا لی ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی گاری بک نہیں کروای بٹ وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا پرائز بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی تو دوستو آپ سب کے لیے میں صرف ایک چیز ریکوائرمنٹ کروں گا کہ جن لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی گاری بک نہیں کروای میں ان لوگوں سے مقاتب ہوں تو دوورز جن لوگوں نے گاری بک نہیں کروای وہ خدارہ ابھی اپنی گاری بک نہ کروای کوشش یہی آپ کریں کہ آپ اپنی جو جو انکم ہے اس کو بانڈ نہ کریں آپ اپنی جو پرائز ہے اس کو اپنے پاس ابھی رکھیں کیونکہ ابھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ پرائز بھر جائے گی مجھے بھی پتا چلا تھا اس بات کا کہ پرائز بھر رہی ہے پر تو آئی ایم سی کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پرائز بھر رہی ہے بٹ اصل جو حقیقت اس کے پیچھے جو آٹومویل انڈسٹری ہے ان کا بیسیکل ہی ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ ان کا کیا ردیہ مل ہے جیسے ہی آٹومویل انڈسٹری کہتی ہے کہ پرائز کو انکریز کرو تو جتنے بھی ہمارے کمپنیز ہیں جیسے ہونڈا ہوگئی سزوکی ہوگئی ٹیوٹا ہوگئی تو یہ آٹومیٹکلی اپنی پرائز کو انکریز کرتے گے اب یہاں پہ آتی ہے کہ ان کی کیا کیا ریکائرمنٹس آٹومویل انڈسٹری کی اچھا سیکنڈی بات میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ اس ٹوپک میں شیئر کرنا چاہوں آپ سے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم گاری کو بک کروائیں نہ کروائیں ان کے لیے میں یہی پھر اگین کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی اپنی گاری کو بک نہ کروائیں فیل وقت کے لیے کیونکہ اس میں ایشیوز چڑھ رہے ہیں ابھی پرائز بھر چکی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرائز بڑھنے والی ہے تو ان سب کو میں یہی کہوں گا کہ ابھی تک تو پرائز انکریز نہیں ہوئی بڑھ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آفٹر ون منتھ یا اس کے اندر اندر ہی پرائز انکریز کر دے جائے گی اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی اب میں مخاطب ہوں ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے اپنی پرائز کو انکریز کہہ رہے ہیں کہ انکریز ہو گئی ہے تو بھئی ایسا کوئی سین نہیں ہے کسی قسم کی کوئی پرائز انکریز نہیں کی گئی ابھی تک تو کوئی پرائز انکریز نہیں ہے بڑھ جو آٹون بیل انڈرسٹری ہے ان کی کیا ریکائیمنٹس ہیں ان کی یہ ریکائیمنٹس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وی دن منتھ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ سیچڑے کو یا سنڈے کو یا ایک دو لندگ نہیں وی دن منتھ اگر پرائز انکریز ہوتی ہے ڈولر کی ڈولر رائز کرتا ہے وان سیونٹی فائی پلس جی یہاں پہ بات ذرا گھور سے سنیں گا اگر ڈولر کرتا ہے وان سیونٹی فائی پلس تو پھر تو پرائز پکی ہی بڑھے گی پھر تو اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ آپ کی جو گھاڑی ہے اس کی پرائز بڑھ جائے گی جی ہاں دوستو اب ایک اور مسئلہ آتا ہے یہاں پہ کہ جن لوگوں نے اپنی پرائز کو باؤنڈ کر لی ہے ان کا ڈیلیوری منتھ اکتوبر ہے یا نومبر ہے یا دسمبر ہے آج اب میں ان سے مخاطب ہوں وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اگر تو پرائز بھر گئی تو پھر ہمیں بھی گھاری ہے اپنی جتنی بھی پرائز ہے وہ ہمیں دینی پڑے گی تو دوستو آپ آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے اگر تو آپ نے اپنی پیمنٹ فلی جمع نہیں کروائی تو پلیز اپنی پیمنٹ فل جمع کروائیں تاکہ بیلنس پیمنٹ آپ کی زیرو رہے اور کوئی بھی انڈسٹری ہے اگر آپ ہونڈا سے اپنی گاڑی بک کروائے ہیں اگر آپ کروائے ہیں آئی ایم سی سے تو دوستو ان دونوں کیٹیگریز میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے اگر آپ بیلنس پیمنٹ زیرو رکھتے ہیں تو آئی ایم سی یا ادھر کوئی ہونڈا کی کمپنی یا سزوکی جہاں سے بھی آپ نے گاڑی بک کروائی ہے وہ یہ سوچیں گے کہ اس بندے کی پرائز ہمیں پہلے ہی بیلنس پیمنٹ زیرو نظر آ رہی ہے اس بندے کی ہم پرائز انکریز نہ کریں اس کی گاڑی کو جلدی سے ڈسپیچ کر دی جائے جی ہاں دوستو آپ کی گاڑی انشاءاللہ جلدی ہی ڈسپیچ ہو جائے گی اگر آپ کا ڈیلیوری منتھ نوم پر ہے تو کوشش کری گا کہ اکتوبر آپ بیسیکلی تو اکتوبر تو سٹارٹ ہو گیا ہے اب آپ کوشش کریں کہ اپنی جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنی پیمنٹ مکمل کروائیں آپ بیلن دیتے ہیں ڈولر کی اب دیکھیں آپ ایک چیز اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ڈولر آپ کو پتا ہے کہ دن با دن دن با دن پھر پوائنٹس میں بھر رہے ہیں مختلف قسم کہ یہاں پہ ڈولرز کا ریٹ انکریز دن با دن ہو رہا ہے تو اب اس کیٹیگری میں اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ امید تو ہے میں نے یہ بھی ایک افواہ ہی سنی تھی سوشل میڈیا پر بھی ایک چیز آ رہی تھی کہ آپ آگے ایکسپیکٹڈ ہے کہ پرائز جو ڈولر کی ہے وہ ڈکریز ہو ہو گی یہ بھی میں نے ایک چیز یہاں پہ دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہنڈر پرسن کم فرم ہوں آہم نہیں ہنڈر پرسن کم فرم ہیں buthum try to discuss 78 ڈولر باتہ اگر آپ دیکھے جو ڈولر کی کبری کی کی تھا ہے 175 پھر تو پرائز پکی بڑھے گی بٹ اگر آپ کا جو ڈولر ہے وہ ڈکریز رہتا ہے 175 سے نیچے نیچے تو پھر آپ کی پرائز نہیں بڑھے گی جن کا ڈیلیوری منتھ نومبر ہے وہ اس چیز سے ذرا یہ سمجھ لے کہ 80 to 90% ان کی گاری کی نوائس ہو چکی ہوگی اس وقت تک جب ڈولر ہے وہ انکریز ہوگا تب تک تو ان کی گاری نوائس ہو چکی ہوگی اور اس کے بعد ان کی گاری انشاءاللہ دو تین دن میں بھی ڈسپیچ ہو جائے گی جی اور دوستو جو جن کا ڈیلیوری منتھ نومبر ہے میں پھر اگین کہہ رہا ہوں جن کا ڈیلیوری منتھ نومبر ہے ان کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے امید ہے کہ جب تک یہ ڈولر 175 پلس جاتا ہے تب تک تو اس سے پہلے پہلے آپ کی گاری انوائس ہو چکی ہوگی اگر آپ کی گاری ایک بار انوائس ہوگی اس پرائز ٹریک میں جس پرائز ٹریک میں ہم نے گاری بک کروائی جی تو پھر آپ کو کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے کسی قسم کی کوئی آپ کو آرگومنٹس لوگوں کے سننے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی آپ کو جو بھی لوگ کہتے ہیں گار پرائز بڑھ چکی ہے بڑھے گی یہ ہے وہ ہے آپ کو ان کی باتیں سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جسٹ آپ ویٹ کریں اپنا تھوڑا سا میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنی بیلنس پیمنٹ مکمل کروائیں اپنی بیلنس پیمنٹ کو بالکل زیرو کریں تاکہ آپ کی کاری کے چانسز زیادہ ہوں جلدی سے جلدی ڈسپیچ ہونے کے لیے جی ہاں دوستو شکریہ کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ لائک کریے گا کمنٹ کریے گا شیئر کریے گا میرے چینل کو تو سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں نیکس ٹوڈو میں تب تک کے لیے خدا حافظ